بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سال دوہزار چوبیس رمضان اور مبارک کی اقتطام عید الفطر کے چاند کے حوالے سے بڑی اپریٹ اور روزیں انتیس ہوں گئی یا تیس پاکستان اور سعودی عرم عید الفطر دوہزار چوبیس ایک ساتھ منائی جائے گی یا نہیں تمام تر تفصیلات کے ساتھ حاضر اے خدمت ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین برائیم حربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں عالمی خلائی ادار ناسا ماہری نے فلکیات اور رویت حلال کمیٹی کے فاضل میمبرز کے مطابق سال دوہزار چوبیس میں عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے سعودی عرم میں آٹھ اپریل کو رویت حلال کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے گا تاہم آٹھ اپریل کو لگنے والے انتہائی خطرناک اور دن کو رات میں تبدیل کر دینے والے سورج گرہن کی وجہ سے 29 روزے پورے ہونے پر عید الفطر کا چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں اس طرح 9 اپریل منگل کے روز پاکستان میں 29 روزے پورے ہوں گے جبکہ سعودی عرم میں 30 روزے پورے ہونے پر عید الفطر کا چاند نظر آنے کے مکمل امکانات موجود اس لیے سال دوہزار چوبیس میں عید الفطر پاکستان اور سعودی عرم میں ایک ہی ساتھ یعنی کہ دس سپریل بودھ کے روزہ منائی جانے کے کافی اور واضح طور پر امکانات ہیں